اللہ 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 چند سال پہلے صورت فاتحہ جب مکمل ہوئی اور درس ختم ہوا میں وہاں جا کے بیٹھ گیا تو ایک ٹیلی فون آیا اور مجھے کہا کہ ایک باہر ملک کا بہت بڑا عالم آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں اجازت نہیں میں نے کہا ہاں ہاں بات کر رہے ہیں فون اٹھایا اس نے کہا کہ میں مذہبن یہودی ہوں اور یہاں امریکہ میں میرا ایک انسٹیٹیوٹ ہے ایک ادارہ قائم کیا ہے اور اس میں میں ایک کشاف مدارک بیزاوی اور اس طرح کامل للمبرر البیان والتبیین فیق اللغہ ثالبی اس کا درس دیتا ہو روان دوان فصیح عربی بلکل جیسے مادری زبان ہو ایسا بول ہوئے ہیں کہہ لے لگا ماشاءاللہ مبارکو سورہ فاتحہ آج مکمل ہوئے میں نے کہا الحمدللہ کہتے ہیں میں اردو تو نہیں جانتا ہوں لیکن چونکہ آپ کے درس میں عربی بارات اشعار محاورے مثالیں تقریباً قرآن سے مختلف جگہ سے ہوتی ہے ان کی مدد سے آپ کی اردو بھی سمجھ لیتا ہوں میں نے کہا بڑی میر بڑی کہنے لگا کہ شیخ مجھے ایک سوال ہے اور وہ یہ کہ آپ نے ابھی بتایا کہ آپ کے معتبر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ مغدوب مغدوبین سے مراد یہود ہیں اور دعالین سے مراد نسوارہ ہیں اس پر آپ نے شواہد پیش کیے کہ یہ صحابہ کی تفسیر ہے اور ابن عباس کی تفسیر ہے اور آپ نے اس کے معیدات پیش کی پہلے یہی لوگ ہیں اس وقت نوے فیصد دنیا پر یہود نسوارہ کا کنٹرول ہے پہلے تو آپ لوگ درس دیتے تھے پتہ نہیں چلتا تھا آپ انٹرنیٹ ہے میڈیا ہے مارڈرن ذرائع ہے سب باتیں کھل گئی جیسے میں چودہ دن سے آپ کا درس سننا ہوں اس وقت سورہ فاتحہ چودہ دن ہوں تو اب سوال یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کو چھوڑیں گے اس میں کوئی تبدیل ہی کریں گے یہود نسوارہ سے کیسے بچیں گے آپ وہ تو سب سن رہے ہیں میں نے کہا کہ میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے خلاف المذہب ہو کر کے اور علوم میں عربیت میں کمال پیدا کیا ہے اور پھر مقرر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میرا درس جو ایک غیر معنوس زبان میں ہے آپ کے لئے اس کو آپ روزانہ چار پانچ گھنٹے سنتے ہیں یہ آپ کی لیاقت علم اور عربی سے محبت اور گہری وابستگی کی دلیل ہے میں شکر بزار ہوں اور دعب دیتا ہوں شاید اس وقت دنیا میں اس کے کم امثال ہوگا جیسے اس نے پتے کی بات اخیر میں کہی میں بھی اخیر میں آگا لیکن میں نے کہا شیخ ایک گلہ ہے آپ سے کہ اتنے بڑے علوم اتنی بڑی دسترس اتنے تعلق اور اتنی محنت اور مشقت کے باوجود آپ نے قرآن کریم کو مطلق سمجھنے کی کوشش نہیں بڑا چونگ گیا کہ یہ کیسے میں نے کہا پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے صرف یہ پڑا ہے کہ قرآن کریم میں ہے غیر مغضوب علیہم ولداللین آپ نے صرف یہ پڑا ہے کہ لُوِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَإِسَبْنِ مَرْيَبُ آپ نے صرف یہ پڑا ہے کہ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَرْتَ وَالْخَنَازِیرَ وَعَبَدَتْ تَعُوتَ آپ نے صرف یہ سن لیا جتنی آیت یہود نصارہ کے ذم میں تھی میں نے سب پڑی میں نے کہا ان تمام آیات میں یہود نصارہ کی مضامتیں ان پر لعنتیں انہیں خنزیر و بندر کہا گیا ہے اور انہیں قتل کرنے تک کہا گیا ہے سب کچھ مولی یہ آپ نے پڑھنا کہا میں نے کہا یہ نہیں پڑھا آپ نے میں نے کہا آپ نے یہ نہیں پڑھا یہ قرآن نہیں سن رہا ہے جو قرآن کہتے ہیں ایسے ایسے دیانتدار ان میں موجود ہے ایسے بہترین لوگ ان میں موجود ہیں میں نے کہا شیخ اتنا تو بتائیں کہ موجودہ یہودیت و نصرانیت میں متوی اور منحرف دونوں کو یہ نام ملتا ہے دین ماننے والا اور دین سے منحرف ہونے والا دونوں کو آپ کے ہاں ایک جیسے حزت ملتی ہے یہ تو منحرفین کا بیان ہے یہ تو وہ یہودوں نے سوارا ہے جنہوں نے اپنے مذہب اور کتاب کو پیچھے پھینکا ہے یہ تو بغاق کی سزا ہے یہ متعین کی نہیں ہے یہ فرمامرداروں کی نہیں ہے مجھے کہتے ہیں شیخ انت بہر زخار واللہ انت عالم بالکتاب ولکانت فسر القرآن القریب پھر مجھے کہتے ہیں آپ نے مجھے نہیں سمجھایا آپ نے مجھے اوروں کو سمجھانے کے لیے دائی بنا دیا ہے اب آگے اس کو انشاءاللہ میں اپنے انداز میں پیش کروں گا اور آخیر میں مجھ سے پوچھا کہ میں کب فون کر سکتا ہوں کہ آپ بہت خوش ہو بودھ میں ہو بلکل گرانی محسوس نہ کرے میں نے کہا آج ایک صورت مکمل ہوئی اور آپ نے فون کیا ایک سو تیرہ صورتیں باقی ہیں ایک سو تیرہ حق تو آپ کے محفوظ ہیں الحمدلہ